ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جاندوبگا کے مدرسے سے چوبیس بچوں کو مکت کرائے گیا ہے سبھی بچے بیہار کے رہنے والے بتائے جوہا رہے ہیں بالا ایو کی ٹیم کو ملی تھی جانکاری دو کمرے کے مکان میں مدرسے چل رہے تھے جہاں سے بچوں کو مکت کرائے گیا ہے پانچ دن پہلے بیہار سے لائے گئے بچوں کے عمر چھے سے جودہ سال کے بیچ بتائے جوہا رہی ہے رہا کرائے گئے بچوں کو بال کلیان سمیتی کے حوالے کیا گیا ہے زیشان آشمی کے مکان پر یہ مدرسے کا سنچالن کرتا ہے ارفان دربنگا نیواسی ارفان اور سیف اللہ پڑھائی کراتے ہیں مدرسے سنچالن میں آزمگرد دریہ پو نیواسی زیشان بھی شامل مدرسے چلا رہے ہیں ارفان سیف اللہ کو اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی کی جانکاری تک نہیں ہے جنوری میں ارفان نے سنستہ بنائی تھی جس میں ابھی تک تین لاکھ پچاس ہزار روپے جمع کیے گئے ہیں بائی لوج میں لکھا سناتن سکرتی پرچار کے لیے کام کرے گی سنستہ لکھناوں کے دوبگہ علاقے میں بدوار کو کھرائے کے گھر میں سنچالن مدرسے میں بہار سے لائے گئے چوبیس بچے برامت کیے گئے ہیں یہ مدرسہ دربنگا نیواسی دو مولوی سنچالن کر رہے تھے میور ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں میور یہ مدرسوں سے چوبیس بچے برامت کیے گئے ہیں کیا اپڈیٹ مل رہا ہے اس خبر کو لے کر ذرا بتائیے لکھناوں کے دوبگہ میں یہ مدرسہ ہے جس کے بارے میں جانکاری بالایوک ملی کی آوید روک سے یہ مدرسہ چلایا جا رہا ہے جہاں پر پانچ دن پہلے بیہار سے چھ سال سے چودہ سال کے بیچ کے بچوں کو لائے گیا تھا ان کو وہاں پر پڑھائی کرائی جا رہی تھی اور جب بالایوک کی اس کو سوچنا ملی تو وہاں پر جب ٹیم پہنچتی ہے پولیس کے ساتھ تو ان چوبیس بچوں کو وہاں سے ریہا کرائی جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنوری میں اس سنسٹھا کا ریجسٹریشن کرائی گیا تھا اور ریجسٹریشن میں بائی لوج میں یہ لکھا گیا تھا کہ سناتن سنسکرتی کا پرچار پرسار کرے گی یہ سنسٹھا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ بولا گیا تھا اور ابھی تک سالھے تین لاکھ روپے ان کی ایکاؤنٹ میں بھی آ چکے ہیں جکات کے طور پر ان کے پاس مہت چکے ہیں سناتن سنسکرتی کے نام پر انہوں نے سنسٹھا کی شروعات کی اور مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں بیہار کے دربنگا کے ہی دو لوگ ہیں دو مولوی ہیں جو کی بچوں کو وہاں پر پڑھا رہے تھے ایک مکان ہے جس میں دو کمرے تھے اور وہاں پر کوئی مولبوس دویدھائی بھی نہیں تھی جو ایک ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہونی چاہیے تو ایسے میں جب بال آئیوگ کو اس کی سوچنا ملی تو انہوں نے وہاں پر جا کے چھاپا مارا جو بھی ان کے پاس کاغذات تھے ان سے پوچھے گئے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے تو ایسے میں سبھی بچوں کو بال سنڈکشن آئیوگ کے انترگت لے لیا گیا ہے اب ان کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور ان کے گھروں تک ان کو واپس پہنچانے کا کام کیا جائے گا پولیس بھی ایجان کر رہی ہے کہ جھوٹ بول کر سنستہ کی شروعات کیوں کی گئی ٹھیک ہے مہیور ابھی کے لئے آپ کا شکریہ ایجانگاری ساچہ کرنے کے لئے